مجاب اسمبلی کے رومز میں ترمیم ہوتے ہی نون بیگ کے لیے بڑا ریلیف سپیکر چوہدری پرویر زلاحی نے خاجہ سلمان ربیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے خاجہ سلمان اسمبلی چلاس میں شرکت کر سکیں گے لیگی عراقین ملک ندیم کامران میاں نصیر سمیر اللہ خان نے سپیکر سے ملاقات میں پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی استدار کی تھی پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تاریخ کے کام ہے خاجہ سلمان آج بھی اسمبلی میں آ سکتے ہیں اور کل بھی پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب آن بورتے کریڈٹ حکومت اور اپوزیشن سب کو جاتا ہے چوہدری پرویز زلاحی کی میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب اسمبلی کے سوا باقی تمام اسمبلیوں کے پاس پروڈکشن آرڈر کیا اختیار موجود تھا ہم نے بنیاد رکھ دیا بلڈنگ بھی بس پوٹ ہو نیت کی تفریش میں مکمل تعاون کیا تنبی وجوہات کے باعث بیرون ملک جانا چاہتا ہوں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے آئیکوٹ سے رجوع کر لیا میرا نام غیر قانونی طور پر ای سی ایل میں شامل کیا گیا حمزہ شہباز کا درخواست میں موقع لاہور نیوز کی ایک اور کاوی شرنگ لیا آئی گلشن اقبال پاک سے تین روز قابل اقباع ہونے والا بچہ مل گیا ڈالفن پورس نے سناپ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کو حراست میں لیا تو چھ سالہ ساتھ کا سراخ مل گیا اقباع کار خاتون ناہید اور اس کا شوہر گرفتار پول جیسا بچہ ملنے پر والدین کی جان میں جان آگئی جذباتی مناظر والدین نے مکھائی کھلائی ساتھ کے گھر پہنچنے پر خوشی کا سما والدین دادی اور نانا نانی گلے لگا کر پیار کرتے رہے پھلوں کے ہار پہنائے خدا کسی کا لخت جگر جدا نہ کرے بچے کو دیکھ کر مجھے سکون مل گیا شکرانے کے نوافل ادا کیے بچے کی ماں خوشی سے سرشار اہل خانہ نے آواز اٹھانے پر لاہور بیوز کی کاوشوں کو بھی سراہا بچے کو اقباع کرنے والی خاتون کو گھر سے حراست میں لیا خاتون خود کو پالج کی مریضہ بتاتی ہے واقع کی تحقیقات جاری ہیں اسپیق بال ٹاؤن علی رضا کی لاہور ہیوز سے گفتگو لاہور رنگ روڈ کا سدرن لوب 3 منصوبہ شروع کرنے کی منظوری سدرن لوب 4 کے منصوبے کے لیے لینڈ ایکوزیشن کا عمل شروع کرنے کی منظوری وزیرعالہ پنجاب کی زیر صدارت رنگ روڈ اتھارٹی کاؤنسل کا اچلاس جونئر پیٹرولنگ آفیسرز کا سکیل 9 سے 11 کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ اسمان مزدار کا کہنا ہے کہ سدرن لوب 3 کے منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا منصوبے کے لیے شفاف بیڈنگ کرائی جائے گا پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا نیا سربراہ کون وزیرعالہ نے تقروری کے لیے پانچ رکنی سرچ کمیٹی کی منظوری دے دی کمیٹی کی سربراہی نامور سائنسطان ڈاکٹر عطاو رحمان کے سپور ڈاکٹر خالد آفتاب ڈاکٹر آریف برد شاہد نجم اور سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن بھی شامل بڑے افسران ہوشیار سرکاری داروں سے متعلق شہریوں کو معلومات فراہم نہ کرنے والے افسران کو جرمانے ہوں گے رائٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت چیف انفرمیشن کمیشنر کا بڑا فیصلہ شہری کو معلومات نہ دینے پر میک ماہ پاشی کے ایکسین کو ایک سو پچاس دنوں کی تنخواہ کٹنے کا حکم چیف انفرمیشن کمیشنر محبوب پادر شاہ نے شہری حیدر وٹی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا چودہ دنوں میں مطلوبہ معلومات فراہم کرنا قانونی ذمہ داری ہے چیف انفرمیشنر کمیشنر محکمہ اوقاف کی زمینوں پر قبضے کا انکشاف پنجاب اسیملی میں ریپورٹ پیش موزہ باغڑیاں میں محکمہ اوقاف کی ایک سو اٹھانوے کنال رازی پر ناجائز قبضے کے ذریعے مخانات بنائے گئے ستائیس کنال کا ربعہ عدالتی حکم پر واغذار کر آیا گیا سپریم کورٹ نے دو ہزار پانچ میں الارٹمنٹ منصوب کی تو کیس کے دوران ہی ملازمین نے پرائیویٹ اپراد کو پلارٹ پر اپت کر دیئے ریپورٹ میں انکشا پیاز الہزن جان کے مخالفین پر وار بولے آل شریف کو کرپشن کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا کہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے نون لیگ اتصاب کا غصہ ہم پر نکالنے کی کوشش نہ کرے مخالفین کی ذاتی زندگیوں کو چھالنا نون لیگ کا وطیرہ ہے علیمہ خان کا کیس نون لیگ اور زرداری کے لیے مثال ہے تین ماہ کے مسائل ستر سال کی غلطیوں کا نتیجہ ہیں ملک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے لانگ ٹرم پالسی بنا رہے ہیں گورنر پنجاب چادری سرور کی میڈیا سے گفتگو بولے دواز ساس کمپنیوں کی پیداواری لاغت کا جائسہ لے رہے ہیں پارمسوٹیکل کمپنیز کی مدد سے برامدہ دو ارب ڈالر تک لے جا سکتے ہیں تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارا سکول سسٹم اور انتہانی نظام تنقیدی سوچ کو فروغ نہیں دے رہا سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن کا اطراف کہا دنیا اے او لیول سے آگے نکل گئی ہم بہت پیچھے ہیں رکھٹا سسٹم ہماری عادت بن چکا مارکنگ کی وجہے گریڈنگ کی طرف جائیں گے راجہ یاسف امائیو خونی کھیل نامنظور بسند بنانے کی پلحال اجازت نہیں دی بسند کا فیصلہ کھڑنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں اعتراض کمیٹی کا جائسہ لینے کا اختیار عدالت کے پاس ہے جسٹیس سامین الدین خان کے ریمار آئی کورٹ نے چیپ سیکیٹری سیکیٹری لوکل گورننٹ اور ڈیپٹی کمیشنر سے چوبیس جنوری کو جواب طلب کر لیا قصور میں عدلیہ مخالف ریلی نکالنے والے اٹھارا ملزمان کی زمانتیں منظور آئی کورٹ کا ملزمان کو ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم ملزمان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماد کیا سابق صادر پنجاب بیٹ نایم الدین خان کے خلاف نیاب انکواری میں اہم پیش رفت نیاب نے نایم الدین ان کے عزیزوں کے نام جائدادوں کی خریدوں فروخت پر پابندی کے لیے خط لکھ دیا میٹروپلیٹن کورپیشن کا بادامی باغ لاری اڈا کی مرمت اور بہالی کا فیصلہ بادامی باغ لاری اڈا کی مرمت اور بہالی پر اڑہائی کروڑ رپے لاغت آئے گی لارڈ میر نے ہدایات جاری کرنی ہمیں کرپچن کے خلاف کام کرنا ہے پروفیشنل طریقے سے کام کریں تو ملک کا نام رواشن ہوگا ہر حال میں قانون کی پازداری کرنا ہوگی غلط کام کرنے والوں کو سزا ملے گی سی سی پی او بی اے ناصر کا الہمراہ میں پولیس دربار سے خطاب پولیو وائرس شہریوں پر گھات لگا کر حملے کرنے لگا مہکمہ سہت کا پنجاب بھر میں پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ 21 سے 24 جنوری تک پولیو مہم شروع کی جائے گی پرائیوٹ کمپنیز اور سرکاری داروں کے بعد چڑیا گھر بھی ایف بی آر کے ریڈار پر ایف بی آر نے چڑیا گھر انتظامیہ سے تمام ریکارڈ طلب کر لیا شتر مرک کا گھر چاہیے تو ویٹنری یونیورسٹی چلے آئے میٹ شاپ کھل گئے شہریوں کے لیے شتر مرک کا گھر 1200 روپے کلو میں دستیاب میٹ شاپ پر گھر 400 گرام 800 گرام اور ایک کلو کی پیکنگ میں دستیاب ہوگا سبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشن کینسر سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے پنجاب یونیورسٹی میں کینسر سے متعلق آگاہی وارک وی سی پنجاب یونیورسٹی اور طلبہ کی بڑی تعداب نے وارک میں شرکت کی ممکن نہیں مجھ سے یہ طرزیں مناخ کر دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوئے شورہ اے افاق کتب کے مصنف مانی خیز اشار حقیقتوں کو حضرت انسان پر آشکار کرنے والی شخصیت حضرت واصف علی واصف کاز نبوے ماں یوم پیدائش ان کی شاعری اور اقوال دلوں کو تازگی بخشتے رہیں گے دشت حجرہ میں سایا نہ سدا تیرے بات کتنے تنہا ہے تیرے آبلہ پا تیرے بات اردو عدب کا دمکتہ چراخ تادر کلام شاعر محسن نقبی کو دنیا سے رخصت ہوئے 23 پرس بیٹ گئے ان کا کلام اور شاعری آج بھی ان کے ہونے کا پتہ بھی موسیقی